میں آپ سے مقاتب ہوں حکومت سپریم کورٹ کا پنجاب خیبر پاکتولخہ اسیمبلیز الیکشن کروانے کے متعلق فیصلہ باقاعدہ مسترد کر چکی ہے ملکی مبسرین غیر ملکی میڈیا یو ایس تھنگ ٹینکس یک زبان ہے کہ موجودہ حکومت ہر طرح کے الیکشن سے لا متلاحی مدت کے لیے چھٹکاری کی اسکیم پر کام کر رہی ہے اور اس اسکیم میں الیکشن کمیشن مبینہ طور پر حکومت کے شانہ بشانہ چل رہا ہے گویا دو تہائی پاکستان انگلت مہینوں کے لیے نگرا حکومتوں کے حوالے رہے اور وفاق میں شہباز حکومت کو دوام حاصل ہو کیپکے کے گورنر غرام علی نے تو کمال ہی کر دیا ان صاحب نے ایک دن کے لیے بھی سپریم کورٹ فیصلہ کو قبول ہی نہیں کیا اور آج تک کوئی تاریخ دی ہی نہیں توبہ 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 بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے یہ گورک دھندے اس وقت چل رہے ہیں جب پاکستان اپنی تاریخ کے بترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے مہنگائی کا یہ عالم کے بارہ جماعتی پی ڈی ایم حکومت کے دور میں کھانے پینے کی ایشیاں کیا آٹا کیا انڈا کیا گوش کیا کھانے پکانے کا تیل کیا بجلی کیا گیس کیا پیٹرل سب ڈبل قیبت ہو چکے ہیں آج وزیراعظم شہباز شریف کی نون لیگ اپنی سیاسی مقبولیت اپنے ہاتھوں رود چکی ہے سونے پہ سوہاگا پاکستان کا آئی بف پرگرام ہوا میں معلق ہے دو دیل ماہ قبل اصلاف دار نے اعلان کیا کہ تین چار دن میں آئی ایم حف سے اسٹ آف لیول ماہیدہ ہو جائے گا ماہیدہ تو کیا ہوتا روزانہ آئی بف کی ہمیں جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں اور جو قوم سنتی ہے اس پس منظر میں آئندہ ہفتے سے سپریم کورٹ کے سامنے وفاقی حکومت کے پی کے گورنر وغیرہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستے زیر سماعت آئیں گی سپریم کورٹ کے سامنے کیفیت یہ ہے کہ ملک معاشی سیاسی تباہی کا نمونہ بنا ہوا ہے تئیس کروڑ پاکستانیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہے حکومت الیکشن کے نام سیلرجک ہے الیکشن جائے بھار کی صدائیں آ رہی ہیں آج کھلے عام حکومت سپریم کورٹ فیصلوں کی بے توقعی نہیں کر رہی ہے اور چوٹی کی حکومتی لیڈرشپ معزز جس صاحبان پر عوامی جلسوں میں گھناؤنے الزامات لگا رہی ہے متعدد معزز سینئر ترین قانوندان ہر ٹیوی چینل ہر میڈیا تفسر میں دو ٹوک رائے دے رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کرے اور شہباز حکومت کو گھر بھیج کر پاکستان کو ایک صاف شفاف الیکشن مضبوط مستحقم حکومت کے راستے پر گامزن کیا جائے آئندہ ہفتے سے سپریم کورٹ کارروائی قوم کے لیے نجات دہندے کا کردار نہ کر سکتی ہے انشاءاللہ